اور ان کا نام جناب امی رباب سلام اللہ علیہؑ ہے جناب امی رباب سے امام حسین علیہ السلام کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھے بیٹی کا نام جناب سقینہ سلام اللہ علیہؑ کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے مقتل لحوف میں سید ابن تعوز نے جو جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کے خطبے کو ناقل کیا تو اس میں انہوں نے جناب فاطمہ بنت حسین صلی اللہ علیہ کہہ کر ان کو پکارا ہے اور مخاطب کیا ہے اور بی بی کی ذریع میں جو الفاظ ہیں وہ سلام علیہ کا یا رکر یا بنت حسین کہہ کر پکارا تھے تو بہرحال جناب سکینہ صلی اللہ علیہ ان کی دختر ہیں اور ایک ان کے فرزان تھے جن کا نام تاریخ میں شہزاد علیہ اسکر کے نام سے زیادہ مشہور و معروف ہے اور ان کا اس نام جناب عبداللہ ہے عزیز آن مہترم جناب عم رباب سے مولا حسین علیہ السلام کی کیا انسیت تھی اور اپنی بیٹی سے کیا تھی اس سلسلے میں ہمیں کتاب کلمات امام حسین علیہ السلام میں کچھ اشعار ملتے ہیں جو کہ مولا نے اپنی زوجہ کی وفاداری کے بارے میں کہے تھے یعنی مولا کو اتنا فخر تھا اپنی زوجہ کی وفاداری پر کہ ان کے بارے میں امام نے ایک ربائی کہی تھی اور مولا فرماتے ہیں یہ کتاب کلمات امام حسین علیہ السلام میں ربائی معجود ہے مولا فرماتے ہیں جان سے عزیز دوست کی قسم میں اس گھر میں رہنا پسند کرتا ہوں کہ جس میں رباب اور سکینہ ہوں مجھے ان دونوں سے بڑی محبت ہے مولا فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنا تمام مال ان پر خرچ کر دوں اور کوئی مجھے اس سے نہ روکے تو عزیز آن محترم فقط اگر اسی ربائی کو ہم دیکھ رہیں تو یہ جہاں پہ مقام اور منصب ہے جناب امی رباب صلی اللہ علیہ اور جناب سکینہ صلی اللہ علیہ وہاں بیان کر رہی ہے وہیں پر امام حسین علیہ السلام کی ان سے بیلوس محبت کو اور عقیدت کو بھی بیا کرتی ہے جناب رباب صلی اللہ علیہ نے ایک طویل عرصے تک امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا سوک منایا ہے روایات کے بتاتی ہیں کہ بی بی کبھی بھی چھاؤں پر نہیں بیٹھی تھی کبھی بھی سایہ بی بی نے اختیار نہیں کیا تھا ہمیشہ دھوپ پر بیٹھتی تھی اور اچھی غذا بھی نہیں کھاتی تھی اور ہر پر گریہ کرتی رہتی تھی اور اپنے والی مام حسین علیہ السلام کو یاد کر کے روتی تھی جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ آپ سایہ میں کیوں نہیں بیٹھتی تو بی بی فرماتی تھی کہ میں نے اپنے والی کے لاشے کو سورج کی تیز دھوپ میں پڑے ہوئے دیکھا ہے میں نے اسی وقت کے عہد کر لیا تھا کہ میں کبھی بھی چھاؤں پر نہیں بیٹھوں گی عزیز آنے محترم جناب سکینہ صلی اللہ علیہہ کا اگر میں ذکر کروں تو مولا حسین علیہ السلام کو ان سے بے پناہ محبت اور عقیدت تھی یعنی جتنی محبت اور عقیدت ہمیں جناب سکینہ صلی اللہ علیہہ کے قلبوں سے معلوم ہوتی ہے یا ان کے خدموں سے یا ان کے گریے سے یا ان کے بین سے یا ان کے اشعار سے جو کہ بعد اس شہادت امام حسین علیہ السلام بی بی نے مختلف مقامات پر ارشاد فرمائے ہیں ان سے معلوم ہوتی ہے کہ اس سے کئی زیادہ محبت امام حسین علیہ السلام اپنی اس دختر سے کرتے تھے اور ایک روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا جو سب سے بڑا امتحان تھا جو سب سے بڑا مولا کے لیے سبر کا ایک امتحان آپ کہہ لیں وہ یہ تھا کہ وہ اپنی اسی بیٹی سے جدا ہوئے تھے اور وہ جو جدائی کا منظر ہے جناب سکینہ صلی اللہ علیہ اور امام حسین علیہ السلام کا تاریخ میں معجود ہے کہ کوئی شخص بھی نہ اس کو بیان کر سکتا ہے اور نہ علیک علم اس واقعے کو اس منظر کو لکھ سکتے ہیں ایک روایت کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام الودا کے لیے تشریف لائے تھے تو جناب سکینہ صلی اللہ علیہ نے گریہ شروع کر دیا تھا اور ایک روایت کے مطابق جب بیوی کا گریہ بلند ہوا تو مولا خسین علیہ السلام نے اس موقع پہ کچھ اشعار پڑے ہیں اور وہ خصوصی طور پہ مولا نے اپنی دختر جناب سکینہ صلی اللہ علیہ کو مخاطب کر کے فرمائے تھے مولا فرماتے ہیں سکینہ جان ابھی نہ رو میرے بعد تمہیں بہت رونا ہے جب تک میں زندہ ہوں تم آنسو نہ بہانا اپنے آنسو میرے بعد کے لیے روک کر رکھو مولا فرماتے ہیں اے بابا کی جان کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے آنسو دیکھ کر میرا دل تڑپ اٹھتا ہے اس لیے میرے دل کو مزید نہ ترپاؤ مولا فرماتے ہیں ہاں جب میری روح میرے جسم سے جدا ہو جائے تب تمہیں اختیار ہے تم جتنا چاہو گریہ کرو لیکن بیٹی جب تک تمہارا باپ زندہ ہے تمہارے آنسو کو دیکھ کر اس کا کلیجہ پھڑ جاتا ہے اور میرے بعد تم سب سے زیادہ اس بات کی حق دار ہو کہ تم میرے اوپر گریہ کرو اور آنسو بہو عزیز آنے محترم جناب سکینہ سلام اللہ علیہہ کے بارے میں تاریخ یہ لکھتی ہے کہ وہ اگرچہ چار سالہ معصومہ ہے واقعی کربوبلا میں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے وقت کی بہت بڑی عالمہ اور عبیبہ ہیں اپنے بابا کے موقف کو اپنے بابا کے مقصد کو انہوں نے تمام درمہ ظالم سہنے کے باوجود بیان کیا ہے اور اپنے اس آنسو سے اپنے اس گریے سے دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ ہاں امام حسین علیہ السلام واقعی ایسی ہستی ہے کہ جن پر جس قدر گریہ کیا جائے اتنا کم ہے یعنی مقام اور منصب اور فضیلت امام حسین علیہ السلام جناب سکینہ سلام اللہ علیہہ نے لوگوں کے سامنے بیان کی ہے بی بی ایسے دردناک نوہے پڑتی تھی اور اتنے دلخاراش بہن کرتی تھی کہ جس کو سن کے کوئی شخص بھی اپنے آنسو نہیں روک سکتا تھا سب سے پہلا بہن سب سے پہلا مرسیہ جو بی بی نے پڑھا اپنے بابا کے لئے وہ اس وقت تھا کہ جب ذلجنہ واپس آیا ہے خیام میں اور اسی گریے کو اسی مرسیے کو حضرت امام الزمہ علیہ السلام نے زیارت ناہیہ میں بھی ناکل کیا ہے وہ کیا مرسیہ ہے جیسے ہی ذلجنہ واپس آیا ہے روایت میں ہے کہ جب بھی مولا حسین علیہ السلام حملہ کرتے تھے اور واپس آتے تھے خیام کے پاس اور کچھ کلامات کہتے تھے جن سے اہل حرم کو یہ تسلی ہوتی تھی کہ مولا حسین علیہ السلام ابھی خیات ہیں اور ابھی جنگ جاری ہے لیکن جب ایک مرتبہ ذلجنہ آیا ہے اور اس کے ہنہانی کی آواز آئی ہے تو فورا جب اہل حیام باہر نکلے ہیں تو انہوں نے کیا دیکھا کہ ذلجنہ کے بالوں پر خون امام حسین علیہ السلام لگا ہے زین اُلٹ چکی ہے اور تیر لگے ہوئے ہیں ذلجنہ کے جسم پہ تو اس موقع پہ جناب سقینہ صلی اللہ علیہ السلام سب سے پہلے آگے بڑھی اپنے بابا کے ذلجنہ کے گلے میں باہر ڈالی ہیں اور بی بی نے ذلجنہ کو مخاطب کرتے ہوئے ایک سوال کیا ہے بی بی فرماتی ہے اے میرے بابا کے وفادار گھوڑے مجھے اتنا تو بتا دو کہ کیا ظالموں نے بابا کو پانی دیا تھا کہ یا ان کو پیاسہ ہی شہید کر ڈالا اور پھر فرماتی ہیں یہ کس وقت ہوا یہ یقیناً اس وقت ہوا ہوگا کہ جب میرے بابا گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے اور اسی مرسیے کو اسی نوحے کو اسی بہن کو حضرت امام زمہ علیہ السلام نے زیارت ناحیہ میں بھی ناکل کیا ہے عزیز آنے محترم بعد میں تمام کرمہ صاحب اور واقعات جو جناب سکینہ صلی اللہ علیہہ نے سنے ہیں ان پر اڑھائے گئے ہیں جو مظالم یقیناً وہ جناب سکینہ صلی اللہ علیہہ کی مظلومیت کو اور محرومی کو بیان کرتے ہیں لیکن کوفہ پہنچ کر جناب فاطمہ بنت حسین علیہ السلام نے ایسا عظیم و شان خطبہ دیا ہے جس نے انسانوں کو ان کی آقل کو دنگ کر کے رکھ دیا ہے کہ چار سال کی معصومہ کیا اتنا عظیم و شان خطبہ دے رہا جو تھی موسیقی